اسلام علیکم ویورز میرے پاس ہیں چار ادد ڈیڈ سلائسز لارڈ سائز کے ایک کب دودھ ہاف پیالی میں نے لیا ہے یہاں پہ چٹر چیز کریٹٹ ہاف پیالی لیا ہے موسیلیلا چیز اوریگینو تھری ٹیبل سپون کیچپ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف پیالی چکن بونلہ سکن ہے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تھوڑی سی لیا ہے کیوبز میں کٹ پیاز اور ایک شملا مرچ کیوب میں کٹ اور تین ادد انڈے سب سے پہلے ہم تیار کریں گے ٹاپنگ ٹاپنگ کے لیے میں نے لیا ایک فرائنگ پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل اس میں میں ڈال دوں گے چکن چکن کو ہم فرائی کریں گے لو فلیم پے کہ چکن اپنی ہی پانی میں جو ہے وہ کر جائے اب دوسری طرف ہم تیار کرتے ہیں پیزا کے لیے بلیٹ کو یہاں پہ چاروں سلائسز جو ہیں ان کے میں نارے جو ہیں وہ کٹ کر لوں گی ویورز بلیٹ ایجز جو ہیں الگ ہو گئے ہیں ان کو کیوبز میں اب ہم نے بلیٹ سلائسز کو کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے ہم اس کے ون انچز کے کیوبز کٹ کر لیں گے ویورز یہ دکھیں اور انہیں سب کیوبز کو میں ڈالوں گی ایک باول میں اور اب میں نے یہاں پہ لیا تین عدد انڈے انڈوں کو کر لیں گے اچھا سا بیٹ اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مٹ جائیں اسے خوب اچھا سا مکس کر لیں گے یہ اچھا سے مکس ہو جائیں زردی اور سفیدی اچھا ہو جائے بلکل انڈے بیٹ ہو گئے ہیں اب انہیں ہم ڈالیں گے ایک باول میں جس میں ہم نے بریٹ سلائسز ڈالے تھے اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے دودھ دودھ جو ہے وہ تھنڈا لیا ہے میں نے یہاں پہ اس کو ڈال کے ہم بہت سوفٹلی اسے مکس کریں گے ہم نے اس کا مکشر نہیں بنانا ہے بریٹ کو انڈے اور دودھ میں سوک کرنا ہے اسے ہم مکس کرنے کے بعد فائیو منٹس کا ریس دیں گے دیکھیں ویڈز اور اب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ چکن جو ہمارا فرائی ہو گیا ہے پانی اس کا بلکل رائے ہو گیا ہے یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کالی مرچے اور ہاف ٹی سپون ہی ڈالوں گی نمک اسے خوب اچھا سا ہم مکس کر لیں گے کہ یہ فرائے ہو جائے بلکل اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون چلی ساوس ون ٹیبل سپون سویا ساوس جس فلیور کے لئے اور اسے ہم بلکل پرائے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی لاس میں میں ڈالوں گی اس میں پیاز اس ٹیوبز میں کٹ کی ہوئی اسے ایک سے دو منٹ جا سوتے کریں گے اور بلکل لاس میں میں اس میں ایڈ کروں گی شملہ مرچیں اور یہ ہماری جو پیزا ٹاپنگ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم تیار کرتے ہیں پیزا ساوس یہ انسٹنٹ پیزا ساوس میں بناوں گی ویورز یہاں پر میں نے لیا ٹی ٹیبل سپون کیچپ اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں نے لیا یہاں پر کٹی ہوئی لال میرز اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی اوریگینو فلیور کے لئے اور یہ ہماری انسٹنٹ پیزا ساوس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم کک کریں گے پیزا یہاں پر پین میں میں نے ڈالایا ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئیل اور اسے پیز کر لیا اور جو ہم نے بریڈ ایگ اور دودھ کا بیٹر بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف پیٹر ہم اس بیٹر سے تیار کریں گے دو میڈیوم سائز کے بریڈ پیزا یہ دیکھیں وہ اس پیٹر کو بیلنس کر دیا ہے بلکل اور اب یہ ایک سائز سے کک ہو گیا تو اسے میں ایک پلیٹ رکھوں گی اور اسے ٹرن کر لیں گے کہ احتیاط سے یہ ہمارا جو پیزا بیس یہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں اب دوسری طرف سے بھی ہم اسے کک کر لیں گے کہ بلکل اچھا سا اندر سے یہ پک جائے اب اوپر سے میں اس میں ڈالوں گی اس کی کوٹنگ کریں گے ہم تو ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی پیزا ساوس جو اچھی سی سپریٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم چیکن کی ٹاپنگ ڈالیں گے ٹاپنگ جو آپ اپنے فلیور کے ساپ سے ٹیسٹ کے ساپ سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اب میں اس میں ڈالوں گی مذریلا چیز خوب اچھے سے جتنی آپ پسند کرتے ہیں اس طرح آپ اسے مذریلا چیز ہم نے ڈال دیا اوپر سے میں نے پھر دوبارہ سے اس میں ڈالیں ہیں شملہ مرچے کلر کے لیے کہ اچھی سی لوک آئے اور لاس میں میں ڈالوں گی اس میں چیٹر چیز اور اس کے بعد میں اسے کر دوں گی کور تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے کہ چیز جو ہے وہ اچھی سی میلٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ویورز کتنا زبردست ہاں ہمارا پیزا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے میں نے اسے سرف کیا ہے اور میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دیکھوں گی کہ زبردست ہاں ہمارا پیزا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ اسے ضرور بچوں کو بنا کے دیں اور آپ کو ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ ہی باتنے کی توفیق عطا فرمائے